یہ شیخ عمد سرندی جسے یہ لوگ مجدد الفثانی کہتے ہیں المتوفاہ ٹین تھرٹی فور ہجری ان کا یہ ایک جملہ ہے جو زبان زدہ عام ہے جس کا نہ قرآن و سننے سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ یہ دین کی تعلیمات میں کسی اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برقس ہیں اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعرف کروایا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا اور پھر اس پہ ترہا یہ کہ نبی الاسلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے المستدرگ للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام حاکم نے اسے صحیح کہا امام زہبی نے موافقت کی شیخ زبیلی زہی صاحب نے مشکات المصابی کی تحقیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے